یہاں پہ اس کی بھی میں بات کرتا چلوں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بحیثیت سپوکسمن آف تی آرمڈ فورسز اس نے بات کم کی اور اس نے پاکستان کے وزیر خزانہ کے حوالے سے زیادہ بات کی اس کا بنتہ نہیں تھا کہ وہ میشت کے بارے میں یہ ساری بات چیت کرتا وہ آپ اور انزیب خان فائننس منسٹر پہ چھوڑتے یا پنجاب یا کسی اور فائننس منسٹر پہ بات چھوڑتے آہ یہاں پہ ایک اور چیز ڈی جی آئی ایس پی آر نے بات کی کہ آپ کے اس الیگل سپیکٹرم میں بینامی اکاؤنٹس کے بارے میں بات کی ان چیزوں کے بارے میں بات کی تو آپ کا وزیر اعظم شہباز شریف فارم فورٹی سیون کا اس سے جا کے پوچھے نا کہ بھائی جان وہ مقصود چپڑا سی تھا اور کون تھا جی دو تین اور بھی ایسے لوگ تھے جو جو فورٹ بھی ہو گئے اس دنیا سے چلے گئے تو وہ وہ پاپڑ والا پتہ نہیں کون تھا وہ فالودے والا پاپڑ والا پلانے والا وہ سارے اس دنیا سے چلے بھی گئے تو پہلے آغاز تو در سے جائیں نا پرائیم اندرسٹر ہاؤس کا ڈریس تو پھراروں کو پتہ جا کے پوچھیں آہ کوششنیر ادھر سامنے سوال نامہ رکھیں اور کہیں کہ جی بے بینامی اکاؤنٹس کا آپ ہمیں حساب دیں جو وہ ایان صاحبہ تھی جو آہ فرنٹ کرتی تھی اس پہ نام آصف علی زرداری کہتا تھا فارم پورٹی سیون کے آپ کا جو صدر ہے اس کے لیے جو پیسہ ملک سے باہر جا رہا تھا وہ کیا تھا یہ یہ کس کو وہ آہ کس کی آنکھوں میں مٹی جھول رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں جناب لینڈ مافیا کے انہوں نے بات کی تو ابھی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ جنرل باجوال صاحب کے سمدھی ہیں میرا خالہ انہوں نے کہا مٹھو مٹھون کا کوئی نام آتا ہے اس سے اس سے سابر مٹھو اس سے بات پوچھے نا اس کے سامنے سوال نامہ رکھیں کہ بھائی جان یہ اربع روپے کی پروپٹیز آپ کی آ رہی ہیں تو کدھر سے آ رہی ہیں آغاز کریں نا گھر سے ہم آپ کے ساتھ دیتے ہیں بے فکر ہیں پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے ہم لوگ صفحے اول میں ہوں گے کرپشن کے خلاف بسم اللہ کریں پھر آپ جنابے والا جس وقت نارکو یعنی کے منشیات کے حوالے سے سمگلنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں بلکل صحیح بات ہے منشیات کی سمگلنگ پاکستان میں عروج پہ جاری ہے کون کر رہے ہیں ان لوگوں کو سامنے لائیں ان کو پکڑیں ڈی جی اے ای ایف کو کہیں کہ سامنے لائیں آپ یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا آپ نے آپ کا فوکس ہوئے ہوئے ہمارا ساتھی ہے مراد سعید صاحب مراد سعید صاحب رپورش ہیں کیوں کیوں کہ اس نے یہ ہمت کی کہ اس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ملکانٹ کے ایریا میں کئی لوگ آ رہے ہیں دہشتگردی کو فروغ دے رہے ہیں اس شخص نے اس نوجوان نے اس جسارت کی اس نے کہا جی جنوبی ازلا سے یہ نیکس ٹارگٹ ہوگا اس کے خلاف کیا ہوا ریاست کو تو سب سے پہلے ان سے معافی مانگنی چاہیے اور ریاست سے مراد میرا ریاست کے اوزار نہیں جو آپ کی حکومت ہیں وہ بھی اور ساری کی ساری ریاست پھر اس سے معافی مانگیں کہہ جی آپ صحیح کہتے تھے اور اس کے خلاف جو کیسز جھوٹے بنے ہوئے وہ ختم ہونے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جناب خواتین و عزرات یہاں پہ یہ میں بات کروں کہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا جناب یہ ساری چیزیں اللیگل سپیکٹرم یہ اس لیے زیادہ ہوا سمگلنگ ملشیات کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی تمباکو کی آپ کے نون کسٹم پیٹ ویکلز کی گھاڑیوں کی سمگلنگ اس لیے ہوئی کیونکہ حکومت نے امپورٹس روکیں اس کو کرٹیل کیا آپ کی یاداشت کے لیے ذرا انٹرنیٹ کھول کے دیکھ لیں کہ یہ رسٹرکشنز یا رکافتیں کس نے لگائی تھی یہ اس حقدار نے لگائی تھی جب پی ڈی ایم ون کی حکومت آئی تھی اور اس کے بعد آپ کا جو آپ کا جو یہ کیلٹیکر گورنمنٹ آئی تھی اس نے لگائی تھی اس نے کنٹینیو کی ہیں آج تک وہ جالی ہیں اور میں نے اپنے بجٹ سپیچ میں بھی اس کے بارے میں ذکر کیا تو پھر ذمہ دار کی کون ہوا اس کو جا کے پکڑیں وہ تو آپ کے اکنے حکمران ادھر بیٹھے ہوئے تو ان سے جا کے پوچھ کچھ کریں اہم بات یہ آخری دو چار پوائنٹس لے کے پھر ہم لوگ سوال جواب پہ آتے ہیں نیکٹا کے بارے میں بات چیت کی بڑی اچھی بات ہے نیکٹا بنا تھا دوزار آٹھ میں آٹھ کے بعد شروع ہوا اس کی اوپر پھر انیکٹ ہوا پھر کانون سازی ہوئی وغیرہ وغیرہ رپورٹس آئیں تقریباً آپ کے تیرہ اور تقریباً یہ پندرہ سولہ سال سے زیادہ ہے تو دھائی تین سال تو پی ٹی آئی کی حکومتی مرکز میں اور دو صوبوں میں ہم لوگ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ تین سال کو علیہ دا کر کے آپ یہ اور ان تین سالوں میں دیکھیں کہ دہشتگردی کم ہوئی یا زیادہ ہوئی اور اس کو ہم لوگ دنکے کی چوٹ پر بات کریں گے کہ دہشتگردی اس دور میں وزیراعظم عمران خان صاحب کے ٹائم پر کم ہوئی زیادہ ہوئی تو کس کے دور میں ہوئی اس کو پھر سامنے لائیں یہ ہائبرٹ نظام اور یہ چیزیں نہیں چال سکتی اس کے ساتھ ساتھ آپ بات کرتے ہیں کہ یہ نیکٹا اور ایف ای ٹی ایف جو بنا تھا یہ یہ نیکٹا بنا کس طرح تھا اور یہ اور اس اس کو عملی جامع ایف ای ٹی ایف کی وجہ سے پت پنایا گیا تھا یہاں پہ خواتین و ذات میں آپ سے یہ بھی کہتا چلوں کہ جو ہمارے وزیراعظم علی امین خان گنڈپور صاحب نے بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی ہے کل اور انہوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ریاست کا نام لے کے کور لیتے ہیں ان کو ایکسپوز کریں ان کو سامنے آنا چاہیے جو بنو کا حادثہ ہوا ہمارے لوگ بھی گئے ہماری ساتھی بھی وہاں پہ گئے مرم رکھنے کے لیے ہم نے کیا بات کی ہم نے یہی بات کی کہ اس انسیڈنٹ کا ایک انڈپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن ہونا چاہیے جو ابھی بن رہا انشاءاللہ انکوائری کریں صحیح طریقے سے کریں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ میرے چیمین اور ساتھی جناب بیرسر گوھر صاحب نے کہا کہ ایک سیاسی پارٹی کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہیں کیونکہ آپ اور یہ مسلم لیگ نون اور یہ لوگ اس سیاسی پارٹی کو پاکستان طریقہ انصاف کو فیلڈ میں وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں تو لہٰذا یہ انہوں نے اوزار بنائے ہیں یہ یہ ٹولز کے ساتھ آپ اس کو یہ غلط قوانین کے ساتھ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں میں خواتین و عزرات آخر میں دو چیز آخری ایک چیز بات کر کے پھر ہم لوگ question answer کا شروع کرتے ہیں رعوف حسن صاحب عمر رسیدہ شخص ہے بڑی عمر کے شخص ہے جس طرح بتایا کہ کینسر پیشنٹ ہیں رعوف حسن صاحب کے ساتھ احمد جنجوہ صاحب آپ کے رزوان احمد صاحب آپ کے جنابے والا غلام شبیر صاحب آپ کے عطا و رحمان صاحب آپ کے فرید ملک صاحب آپ کے مدسر چودری صاحب اور آپ کے نومان ملک نومان احمد صاحب آپ کے جناب فیضان ملک صاحب اور آپ کے جناب نسیم کیڑا صاحب آپ کے آپ کے پروفیسر مزر صاحب اور خالد محمود گجر صاحب یہ وہ انفوس ڈسپیرڈ پرسنز ہیں جن کو رات کے اندھیرے میں غیب کیا جاتا ہے ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اور قوانین ہونے چاہیے اوہ بھائی جو قوانین ہے جو آئین اور قانون کے سلسلہ ہے اس پہ تو عامل دارا مت کرے نا آپ کے جس وقت آپ کے چھے ججز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک تحریری خط بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشنل کاؤنسل کو آپ کے سرگودہ کے انٹی انصداد دہشتگردی کے کوٹ عدالت کے جج ایک تحریری خط بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسی کے ایجنس نے اٹھایا ابھی میں انٹیلیجنس ایجنسی کی نام لو تو وہ پریس کانفرنس میں وہ بیپنگ شروع ہو جائے گی آپ سنسر کرنا شروع ہو جائیں گے یہ تو ہماری ازادی ہے پریس کی یہ حال ہے ہماری تو وہ پریس کانفرنس سنسر ہونے سے میں اس لیے نام ابھی نہیں لیتا ورنہ فلور آف تاہوس پہ باقی جگہوں پہ میں کھلا لیتا ہوں سو لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جہاں پہ آپ بات بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کے بات کرنے پہ کٹکن آپ کی سوچ پہ کٹکن آپ کا رول موڈل غیر جمہوری ممالک اور غیر جمہوری حکومتیں آپ کیسے مقابلہ کریں گے اور آپ کے اپنے جو حکمران ہیں وہی سب سے بڑے چور اور ڈکیت بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی حفاظت ان کو تحفظ دے رہے ہیں تو لہٰذا خدارہ یہ چیزیں نہ کریں اور یہاں پہ جب ایسے ادارے جب اٹھ کے تو ان لوگوں کا ان لوگوں کا ڈیفنس میں بات کرتے ہیں شوگر کوٹڈ الفاظ میں بات کرتے ہیں مسلم لیگ نون کی کو ڈیفنڈ کرتے ہیں پیپلز پارٹی کو ڈیفنڈ کرتے ہیں ان پارٹیوں کو ڈیفنڈ کرتے ہیں خواتین اوزرات وہ بات عوام کے دل عوام جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی اس کو کوئی داد نہیں دیتی بہت شکریہ آپ کا میں نے یہ باتیں کرنی تھی جناب